شاہ صاحب کی آتی ہے شاہ صاحب نے کہا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ایک ایک رفوجی تو بھارت کی شہریت نہیں مل جاتی میں شکروں سے نہیں بیٹھوں گا شاہ صاحب نے کہا میں شاہ صاحب سے اور وزیر آزم سے وزیر داخلہ سے ایک سوال کرنا ہوں آپ کے بھارت کی عوام نے متخف کیا تین سو چھے آپ کے امپیز جیت کر آئے آپ کا کام یہی کام ہے کیا دوسرا کام نہیں ہے آپ کو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ پورے رفوجیوں کو بھارت کی سویلسک نہیں مل جاتی میرے بھائی میں آپ کے سامنے ایک آدھا در سمار رکھ رہا ہوں دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار انیس میں ہر روز ہمارے ملک میں دس لوگ پتشی کرتے تھے روز کیوں غریبی اور بیرزداری کی وجہ سے ہر روز دس لوگ پتشی کرتے تھے غریبی اور بیرزداری کی وجہ سے دس لوگ مر رہے ہیں بھارت کے اور بھارت کے وزیر داخلہ کہلے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ گریفوجی کو بھارت کی مل جاتی ہے یہ کہاں سے آیا ریکارڈ انہی کا وزارت داخلہ کی نیشنل پرائن ریکارڈ بیروں کی دیٹا ہے ٹائمز آف انڈیا افکار میں ریپورٹ کی نیا افکار نہیں ہوں ہر روز کلی میں وہ گھارے جارے دس لوگ غریبی اور بیرزداری کی وجہ سے یہ بی جے پی کی پیارٹیز میں یہ تردی ہاتھ ہیں بھارت کے بچے مرتے ہیں تو مرنے دو ہم تو اس کی فکر نہیں ہے اور زیادہ مننے والوں خودکشی کرنے والوں کی عمر جو تھی وہ تیس اور پینکس سال کے درمیان میں تھی وزیر آزم کو ان بچوں کی انہیں بھی خودکشی کر لیا اور بات کر لیا گا بات کر لیا پھر آپ لکتا ہونے خاموس ہو جا ہم گئے مبات کر رہا ہوں کہ سیریس ریگ میں کل ہاتھ میں ملائیں گا ملسک سے آنے آپ سوچئے روز دس لوگ کی موت ہو لی اور وزیر اعظم کو اس کی فکر ہی نہیں ہے وزیر اقلاق کو اس کی فکر نہیں ہے اور سب کو پہلے ہیں کہ ان کو یہ پاکستان کی ہے یہ اینٹی ہیسٹل ہے اور اگر آپ ہیسٹلیسٹ ہیں تو آپ کے دور اقتدار میں اتنے بچے کیوں آرے روز دس لوگ بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے کوئی فکر نہیں ہے پرائی منسٹر کو اور ہم منسٹر کو مرکے مردے دو ہمارا کیا جارہا ہم کو جیت کیا ہے ہم کو اور کی فیورت ہے اقتدار میں آپ ہے میں نہیں ہو جن کے گھر میں بچے خطوشی کر رہے ہیں ان کے گھر والوں سے پوچھو اس لیے مر رہے کہ آپ کی سرکار ان کو روزگار دینے میں ناکام ہوئی آپ کی سرکار غربت کا خاتمہ کرنے میں ناکام ہوئی اس لیے روزگار دن پر داشتہ ہو کر مایوس ہو کر خطوشی کر رہے ہیں آپ بتائیں بھائیں اب یہ اس قصد منظر میں آپ دیکھیں یہ سب چیزیں دے ہو رہی ہیں میرے عزیز دوستو اور دوستو سیڈ اگر لے امید شاہ صاحب صدو امید کر رہے تھے یہ ہم منسٹر ہے وہ اس وقت تک چائن سے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ جانے ملیا کی پولیس جس میں جانے ملیا میں گھس کر ایک تیویس سال کے منابز الدین کو جو مہد رہی میں الیلم کی قادم حاصل کر رہا تھا اس کو مار کر اس کی آنکھ کو ضائع کر دیا تو امید کر رہے تھے کہ مزید داخلہ اس وقت تک چائن سے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ ان پولیس والوں کے خلاف اکشن نہیں لے رہے تھے جنہوں نے ایک باری تیویس سال کے بچے کی آنکھ سے اس کو محیم کر دیا ہم امید کر رہا کے بیٹھے تھے کہ شاید ہمارے ملک کی دار و حکومت کیپیٹل میں جانے ملیا کی پولیس جو بچیوں کے ہسٹل میں گوش کر بچیوں کو مارا پیٹا ہمارے وزید داخلہ اس وقت تک ہموش نہیں بڑھیں گے جب تک کہ ان کو انسانوں کے خلاف اکشن نہیں لیتے جو بچیوں کو باتھیوں سے مارا ہم امید کر رہے تھے کہ بطن کے ہوم منسٹر جانے ملیا کی مسجد میں جو لوگ نماز مغرب ادا کر رہے تھے سب کھری ہو گئی تھی اندر گھس کر ان نمازیوں کو مارا اور پیٹا اور مسجد کی بہرمتی کی کہ چلو بلدی میں ہوا تو پنسکم وزید داخلہ اس وقت تک کاموش نہیں بڑھیں گے جب تک کہ جن پولیس والوں نے مسجد کے تخدس کو پاوال کیا ان کے حیاتے سن لیں گے ہم امید کر رہے تھے کہ وزید داخلہ علیگر مسلم یونسٹی جو سنٹرل یونسٹی ہے اتر قردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے علیگر مسلم یونسٹی میں پولیس باخل ہو کر ٹیئر گیس برسا کی ہے اور ایک ٹیئر گیس کا شل ایک معصوم بچے کے ہاتھ پر گلتا ہے زخنی ہوتا ہے اس بچے کے ہاتھ کو کٹنا پڑتا ہے ہم امید کر رہے تھے کہ وزید داخلہ چین سے نہیں دیتیں گے جب تک ان پولیس والوں کے خلاف ایکشن نہیں دیتے ہم امید کر رہے تھے کہ بیس دسمبر کے دن جو اتر قردیش میں سی ڈبلے کے خلاف اعتجاج ہوا اور پورا مند تھا جس پر پولیس نے فائننگ کی بیس وقت مرے گئے ہم امید کر رہے تھے کہ شاید ہمارے وطن کے وزید داخلہ اپنی حکومت اتر قردیش میں بی جے پی سے پوچھیں گے کہ کیسے سلمان نابی بچہ جو یوپی ایسی کی تیاری کر رہا تھا اپنے پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے اور اس کی لاش اس کے گھر والوں کے حوالے کرتی ہے ہم امید کر رہے تھے کہ مرچہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اور سلمان نامی ایک اور بچہ جو اپنے ساتھ مہینے کے بچے کے لیے دوز دانے کے لیے گیا اس کے بائیں آنکھ میں گولی لگی شاید وہ انصاف کریں گے ہم امید کر رہے تھے کہ یہ کچھ کریں گے میں کچھ نہیں ہوا اور آج میں مینسٹر صاحب پہتے ہیں کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ پورے ریفیجیوں کو بھارت کی سنیزنشپ نہیں مل جاتے روز نو لوگ مر رہے ہیں مرنے دو بیس لوگ مر گئے مرنے دو ایک ساتھ مہینے کا بچہ اپنے باپ سے محرم ہو گیا فکر نہیں ہے ایک بچے کی آنکھ زائے ہو گئی فکر نہیں ہے بچیوں کو پکڑ کر پیکا گیا کوئی بات نہیں جواللہ لہری یونیسٹی میں پولیس اے بی وی پی کے گھنڈوں کو اپنے دامات کو دیسا گھر میں گساتے سے بچوں کو جی ایو میں گسایا وہاں پر مارا اور پیٹا اور جس طرح دونے کا استغبال کرتے اس طرح بغیر بھنگانا لیے ان کو جانے بھی گیا جی ایو سے امید شاہ صاحب چین سے گئی تھے چین سے گئی تھے اسی لیے پورا موت میں بے چین ہی گئے موسیقا موسیقا